سوزانپور ٹیرہ میں بینی پرساد گیٹ کے پاس بنی نگر پرشت کی دکانوں کے پاس بنے گھنڈے کے کارن آئے دن دکاندار کو پریشانی ہو رہی ہے یہاں نالی کے اوپر بنی ریلنگ میں بھی گند جمع ہونے کے چلتے کوئی بھی انہو نہیں ہو سکتی ہے نگر پرشت بی بھاگ سمیں سمیں پر قرائے تو وصول رہا ہے لیکن نالیوں کی حادث بدستور ہے جس کے کارن دکانداروں کو پریشانی ہو رہی ہے اور آئے دن انہیں اپنی دکان میں اس گندگی بھرے مہن میں رہنا پڑ رہا ہے اس مدے پر دکانداروں کا کہنا ہے کہ پورا دن انہیں گندگی میں گزارنا پڑ رہا ہے تو وہیں گراہک بھی آنے سے آناکانی کر رہی ہیں انہوں نے نگر پرشت سے آگرے کرتے ہوئے کہا کہ نالی کی صفائی کی جائے اور نالی کے اوپر بنی ریلنگ کو بھی ٹھیک کیا جائے جس سے انہونی سے بچا جا سکے وہیں اس مدے پر نگر پرشت کارکاری ادھکاری سنجے کمار سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ نالی کے رکھرخاو کے لیے شیگری کام شروع کروا دیا جائے گا اور سمیں سمیں پر نالی کی صفائی نگر پرشت کے کرمچاریاں دوارہ کی جاتی ہے سر یہ جو گھٹر ہے یہ آپ کے لیے سمجھتے کا بنتا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ سر اسے ہم سوا دان کہتے ہیں کہ اس کو جب جب اس کو بند کیا جائے اس میں کبھی آف سو سکتا ہے دیا کی پرشت ہے بچے گھٹے ہیں ایک ہوا تو وہ بندے کا موال بھی گئے گئے